بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students جیسا کہ ہمارا capital and revenue کا ٹاپک جاری ہے چپٹر نمبر 14 محمد عارف سوحیل افزل کی بک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کچھ نئی چیز جو کہ آپ کو اگلے questions میں بہت ہی زیادہ کارامت ثابت ہوگی لگاتار میں نے تین questions آپ کو کروائے جس میں میں نے capital expenditure کی ریزن لکھنا بتایا revenue expenditure کی ریزن لکھنا بتایا dear students اب آگے جو 8 questions ہیں یہ تقریبا میں ہر track میں دو questions آپ کو کرواؤں گا اور صرف کتاب سے پڑھ کے بتاؤں گا آپ کے ہاتھ میں pen ہونا چاہیے اور pen سے جب میں آپ کو transaction پڑھ کے سمجھاؤں گا وہاں بتا دوں گا کہ capital ہے یا revenue ہے اس کو اگر capital بتاؤں گا تو C لکھ لیجئے گا اگر revenue بتاؤں گا تو R لکھ لیجئے گا پھر آپ گھر سے as a homework اگلے 8 کے 8 questions جو ہیں وہ ہوتھ کر کے آئے گا ان میں جو کچھ اضافی چیزیں ہیں وہ میں نے پیچھے whiteboard پر mention کی ہیں ابھی فیلحال اس track کے اندر آپ ان چیزوں کو لکھ لیجئے جو کہ capital expenditure اور revenue expenditure کے علاوہ ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں number one پہ defed revenue expenditure کیا defed revenue expenditure ابھی نکھنا نہیں ہے صرف سننا ہے lecture سنیں پھر defed revenue expenditure یہ کیا ہوتے ہیں ایسی advertisement جو کہ کوئی بھی company یا کوئی firm اپنی نئی product کو launch کرنے پر advertisement کرتی ہے نئی چیز کو لوگوں تک اس کا تعرف پچانے پر جو اشتہار بازی یا جو تشہیر اردو میں تشہیر کہتے ہیں یا اشتہار بازی کہتے ہیں advertisement کو نئی product پر جو advertisement کی جاتی ہے وہ ہمارا جو خرچہ ہوگا اس کو آپ لکھا کریں گے defed revenue expenditure کیا لکھا کریں گے defed revenue expenditure لکھا کریں گے advertising on new product جو بھی cost آئے نئی product کو advertise کرنے پر اسے بولیں گے defed revenue expenditure number two پہ ہے capital loss اب یہ بھی ایک نئی چیز آئے گی آپ کے سامنے capital loss تو یہ کیا ہوگی دیکھتے ہیں number one discount on issue of shares and dementures اگر discount ہو shares کو شیئرز کو جاری کرنے پر شیئرز یا dementures کو جاری کرنے پر تو جنابے والا یہ بھی آپ کا loss ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے share دیا ہے سو ورہ نوے میں discount پر داستور پہ company نے کام لیئے ہے تو company کا یہ capital loss سمجھا جائے گا تو یہ capital loss ہوگا discount on issue of shares and dementures اگر آتا ہے تو اسے آپ لکھیں گے it is a capital loss because this discount is given on issue of shares and dementures بس اتنا لکھ دینے it is a capital loss because it is given on the issue of shares and dementures number number two یعنی capital loss میں دوسرا جو انسہ ہے وہ کیا ہے sale any asset less than the face value یعنی کہ اگر ہم کوئی asset بیچتے ہیں like machinery جیسا کہ machinery بیچتے ہیں building بیچتے ہیں plant بیچتے ہیں اگر اس کی value جیسے furniture بیچ ہے ادھر value 10,000 جیسا کے face value 10,000 اور بیچا ہے کام قیمت پر sale up for nature rupees 9,000 تو 10,000 والی چیز ہم نے 9,000 پی میں بیچی ہے یعنی asset جب بیچا ہے تو یہ loss ہو ہے تو یہ capital loss ہوگا کیا ہوگا capital loss clear جی تو یہ پڑھایا aapko deferred revenue expenditure advertising on new product capital last میں 2 چیزیں تھی discount on issue of shares and debentures share of any asset less than the face value پھر میں ایک مثال دی تھی یہ ہاتھ کی ہے نئی چیز آئے گی اگرے 8 questions میں کسی ایک 2 3 4 transactions کے انتر number 3 پہ capital profit capital profit کیا ہوتا ہے دیکھ اگر premium on issue of shares یعنی اگر shares بغیرہ کو جاری کرنے پر کوئی اضافی رقم share holders سے وصول کی جاتی ہے مطلب ہمارے share کی value ہے 100 روپیہ ہم نے وصول کی ہے 110 110 110 10 10 premium on issue of shares یہ ہمارا capital profit ہے کیا capital profit جب بھی آجے premium on issue of shares آپ اسے کس category میں ڈالیں گے capital profit کی capital number 2 پہ آگیا profit on sale of asset more than the face value کہ ہم نے کوئی asset بیچا اس کی face value سے زیادہ قیمت پر جیسا کہ for example furniture rupees 10,000 یہ face value ہے 10,000 کا furniture بیچ ہے sale off furniture rupees 12,000 یعنی اس کی اصل قیمت face original value 10,000 ہے مگر ہم نے sale کیا زیادہ پر یعنی 12,000 پر تو یہاں ہمیں profit ہوا ہے تو یہ ورا جو profit ہے یہ کیا consider کیا جائے گا capital profit کو لکھیں گے it is capital profit because it is end on the sale of asset کیونکہ اس کو asset کو بیچنے پر حاصل کیا جا تو student یہاں پر یہ تین چیزیں تھی دو چیزیں اس کے اندر ہیں capital profit میں دو چیزیں capital loss میں ہیں اور ایک debt revenue expenditure تھا پلیز اسے نوٹ کریئے اگلے ہی ٹریک میں میں آپ کو question number 4 اور 5 جو ہے وہ oral پڑھ کے بتاؤں گا آپ پھر کیا کروگے آپ اسے گھر سے سوال کر کے آگے تھانک یو خدا حافظ